آپ کو لیے چلیں گے براہ راست ملتان جہاں کسان کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں حسین جہانیہ قدیزی اکال کے آج کسان کارڈ کی لانچ کا یہ کے لیے اپنا ٹائم سپیر کیا میں ایک بار پھر آپ پرائیم منشل صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں پرائیم منشل صاحب آپ نے دیکھا ہے آپ کی کسان دوستی کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ نے ایگری کلچر ٹرانسفرمیشن پلان لانچ کیا اور اس ایگری کلچر ٹرانسفرمیشن پلان میں کسان کارڈ بھی اس کا ایک کمپوننٹ تھا اور یہ آپ کی کسان دوستی ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میرے تیس سالہ پولیٹیکل کیریئر میں مختلف حکومتیں ہر دور میں یہ کہتی تو ضرور نہیں ہے کہ ہم ایگری کلچر کو پرارولٹی دیں گے ایگری کلچر ہماری تردیحات کا حصہ ہے لیکن عملی طور پر کام نہیں ہوتا تھا بلکہ ہر دور میں ایگری کلچر کمیٹیاں بنتی رہی ان ایگری کلچر کمیٹیوں میں اتفاق سے اکثر میں میں ان کا میمبر رہا ہوں اور ان ایگری کلچر کمیٹیوں میں جو رپورٹیں بنتی تھیں وہ رپورٹیں بن کے پھر کہیں انواریوں میں دفن کرتی جاتی تھی ان پہ عمل درامت کبھی نہیں ہوا تھا یہ پہلا موقع ہے کہ وزید ادم صاحب آپ نے ایگری کلچر تانسفرمیشن پلان دیا اور آپ کے حکم کے مضابق آپ کے صفائیوں نے اس آپ کی خواہش کے مضابق دن رات محنت کر کے یہ کسان کارک کا آج دو مہینے کے اندر اجراء کو ممکن کیا ہے جنابے والا اس کسان کارک کے ذریعے آپ کا کسان پنجاب کے تیس ہزار پوائنٹس پہ جا کے صرف بائیومیٹر کرا کے اپنا دیجیٹل اکاؤنٹ کھول سکتے آئے اور اس دیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے وہ نہ صرف زرائی کردہ لے سکتا ہے بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو سبسنیز دی جاری ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے جنابے والا ایفریقہ میں ایک بینک نے کارک کوئی ڈسٹیبیوشن کے لیے ایک کارک کا اجراء کیا تھا اور اس کی اجراء کی وجہ سے کہا جازہ ہے کہ ایفریقہ میں کارک کے نظام سے کرپشن ختم کر دی گئی اور یہی وجہ تھی کہ اس بینک کے پریزیڈنٹ کو مختلف انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے ہواڈ سے نوازہ گیا اور آج جس طرح وہ صرف ایک کارک کے لیے کارک تھا لیکن آپ آج جس کارک کو دے رہے ہیں وہ پانچ چیزیں اس وقت کیٹر کر رہا ہے اس کے ذریعے خاد بھی کسان حاصل کر سکے گا اس کے ذریعے بیج بھی حاصل کر سکے گا اس کے ذریعے کیڑے مار عدویات بھی حاصل کر سکے گا جنابے والا ان پٹ کے علاوہ جب کبھی کوئی کیولٹی ہو جائے گی کوئی کلمٹی آ جائے گی نیشنل کلمٹی آئے تو اس نیشنل کلمٹی میں انشورنس کی رقم بھی اسی کارک کے ذریعے کسان کو ادا کر دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے جو سبسیڈیز کے مختلف پروگرام لانچ کیے جائے ہیں وہ سبسیڈیز بھی اسی کسان کے ذریعے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کے ساتھ اس کسان تک پہنچا دی جائیں گی جس میں کسی قسم کا پیپر ورک ایڈبال نہیں ہوگا اور ایک ہی دیجیل ٹرانزیکشن کے ساتھ یہ کام مکمل کر دیا جائے گا میں پری ٹیم نے اس کسان کارڈ کے لیے دن رات محنت کی ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کو شاہ باشدیز دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن اداروں نے اس کارکی کو اس عملی شکل تک لانے میں کمید پنجاب اور ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کا ساتھ دیا ہے میں بھی گزارش ہے کہ جناب عمران خان صاحب وزیر آدم پاکستان اور جناب عثمان گزدار صاحب وزیر آلہ پنجاب ان اداروں کو بھی شاہ باش دیں اور اپریشیٹ کریں جس طرح انہوں نے ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے یہ کس کلسان کو ایک عملی شکل دی ہے اور ان اداروں میں میں نام لینا چاہوں گا حبیب بینک کا پنجاب آئی ٹی بورڈ کا پنجاب رحملی آتھارٹی کا اور ناظرہ کا اور ان اداروں کو وزیر آدم صاحب اور وزیر آلہ صاحب سے ذرخواست ہے کہ وہ چھاپاش دیں جنابے والا جب آپ نے یہ ایکری کلچر کی ذمہ داری مجھ پر سونپی تو اس وقت کچھ عرصے بعد گندوں کی بجائی کا سیزن شروع ہونے والا تھا اور میں نے ایکری کلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے کہہ کے ان لوگوں کی سے محنت کرائی ہے اور آج میں خوشی سے یہ کہنا کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی جندوں کی پیداوار کا ریکارڈ جو ہے ماضی کا وہ بیس اشاریہ چار ملین تن ہے اور آج انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل سے ہم اس بیس اشاریہ چار ملین تن کی ریکارڈ پیدا دوار کے حدف کو انشاءاللہ تعالی کروس کریں گے جنابے والا پیور سیڈ ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس سیڈ کی پیورٹی کے لیے ہم نے کام کیا ہے اور مرکز میں مندیسٹر پوٹ سکیورٹی نے سیڈ سیڈ کی ادارے کو ری آرگنائز کیا اور ان سے میری مشاورت جاری نہیں اور اب پاکستان میں تمام بریدرز کو جو سیڈ کی نئی ورائٹی بنائیں گے ان کو رویلٹی دی جائے گی تاکہ وہ مال پرکٹسز میں انٹلج نہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب جو سیڈ کاؤنسل ہے اس میں بھی ہم نے چینجز کی ہے اور اب یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ جو بھی نئی ورائٹی ریجسٹر ہوگی وہ DNA اور فنگر پرنٹنگ کے ساتھ ریجسٹر ہوگی اس کے بغیر کوئی ورائٹی ریجسٹر نہیں ہوگی اور آخر میں میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تکو دل سے محنت کر کے سیڈ آپ کے ٹرانسفرمیشن پلان پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم جو مزید کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کی رہنمائی اور آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے آپ میں جانتا ہوں وزید آدم صاحب آپ ایک انوارمنٹلیس ہیں اور آپ انوارمنٹ پہ بہت توجہ دیتے ہیں اور ہم اب چاہتے یہ ہیں کہ پیسٹی سائیڈ کے استعمال سے جو زہروں سے پولوشن پھیلتی ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے ہم پیسٹ منیجمنٹ کا پروگرام لانچ کریں اور اس کو ایک میگا پروجیکٹ کی شکل دیں تاکہ پیسٹ مائز کرنے کے لیے ہم پیسٹ منیجمنٹ کا پروگرام لانچ کریں اور اس کو ایک میگا پروجیکٹ کی شکل دیں تاکہ پیسٹ منیجمنٹ اس طرح سے ہو جس سے زہروں کا استعمال کو کم سے کم کیا جا سکے اور اس کے ساتھ جناب والا ویجی جو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ نوے پیسٹ ویجی ایمپورٹ ہوتا ہے ہم ایسا میگا پروگرام لانچ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی ایمپورٹ ستی کریں اور ویجی ٹی جو ہے اپنے ملک میں پیدا کریں تاکہ یہاں سے ہم ذرہ مبادلہ اس کو بچا سکیں اس کے علاوہ جناب پرائی منسٹر صاحب آپ یہ بیک ڈراؤ پہ کارٹن کی تصویریں دیکھ رہے ہیں اور آج جس شہر میں آپ موجود ہیں اس شہر کے اطراف میں کچھ سال پہلے جس طرف بھی آپ نکلتے تھے ہر طرف کسی طرح سفید سونا خیتوں میں نظر آتا تھا لیکن ماضی کی حکومتوں کی زیادتی کی وجہ سے اس کراب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور میں چاہوں گا کہ جناب والا آپ کورٹن پہ خصوصی توجہ دیں اور آپ نے وزارت سنبھالنے کے ساتھ ہی وزارت عظم سنبھالنے کے ساتھ ہی آپ نے اگری کلچر کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے کچھ افتہ بعد ایک تین سو ایف دوپے کا اگری کلچر پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ پروگرام لانچ میری درخواست ہے کہ آپ کپاس کے لیے سپیشل پروگرام شامل کریں اور آخری گزارش میری یہ ہے کہ دی ای پی خاص جو اس وقت کافی مہنگی ہو گئی ہے اس کے جو سبسٹی دی جا رہی ہے اس کو پانچ سو سے بڑھا کے ایت ہزار روپیہ کر دیا جائے تاکہ کسان کو اس کا خائدہ ہو اور اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی سرپرستی اسی طرح رہے گی تو انشاءاللہ ہم دن رات محنت کر کے زراعت کو ترقی دیتے جائیں گے کیونکہ ہم تو کہتے ہیں دیوہ بال کے رکھ چھوڑ ہوا جانے خدا جانے وزیر زراعت پنجاب حسین جہانی گردیزی ملتان میں کسان کسان دوستی کا ثبوت ہے کہ انہوں نے زراعت کو ترجیحات میں رکھا اور اگری کلچر ٹرانسفورمیشن پلان تشکیل دیا اور اب صرف دو ہی ماہ کے عرصے میں آج کسان کارڈ تقسیم کرنے جا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کسان کارڈ کے پنجاب کی تیس ہزار پوائنٹ پر جا کر صرف بائیو میٹری کے ذریعے کسان اپنا ڈیجیٹل اکانٹ کھول سکتے ہیں اور شعبے کے علاوہ جس کے ذریعے کسان نہ صرف کرزے لے سکتا ہے بلکہ حکومت کی جانت ستی کئی سبسیڈی سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کسان کار تقسیم کرنے کی تقریب ملتان میں ہو رہی ہے اور وزیراعظم عمران خان اس تقریب میں مہمان خصوصی ہیں وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دارے پر ملتان پہنچ گئے ہیں ملتان میں کسان کار تقسیم کریں گے اور اس کے ساتھ جنوبی پنجاب سیکرٹیریٹ کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے وزیراعظم عمران خان ملتان میں آبامی فلاحی اور ترقیاتی منصوبوں کا بھی آخاز کریں گے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کے زرائی ویژن کے مطابق زرائی امرجنسی پروگرام کے تحت تین سو ارب روپے کے تاریخی منصوبوں کے سمرار اب کاشتکاروں تک پہنچنا شروع ہو چکے ہیں شمی زرائط میں مزید بہتری اور پیداواری لاغت میں کمی کے لیے وزیر عالی پنجاب کی خصوصی ہدایت پر مہکمائن زرائط پنجاب کی انتھک محنر اور کامش کے بار آج کسان کارڈ کا اجراء کیا جا رہا ہے مہکمائن زرائط سے ریجسٹر کے ساتھ حبیب بینگ ایچ بی ایل کنیکٹ اکاؤنٹ سے امگوٹے کے ذریعے تصدیق کے بعد سبسیدی حاصل کر سکتے ہیں کسان کارڈ کے اجراء کے تاریخ اقدام سے اربو روپے کی سبسیدی پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی اور پنجاب لینڈ ریکارڈ آثورٹی کے اشتراج سے اب براہ راز کاشتکاروں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی کسان کارڈ کے حامل کسان اپنے قریبی ڈیلر حضرات سے کھاد بیج اور زرائی زہروں پر سبسیدی حاصل کر سکتے ہیں کسان کارڈ کاشتکاروں کی زندگی میں خوشحالی کی نوید بنے گا اور دہی علاقوں میں ترقی و خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا انشاءاللہ کامیابیوں کا یہ سفر یوں ہی جاری و ساری رہے گا سبسیدی کا حصول ہوا آسان محفوظ شفا اور تیز رفتار محکمہ سرات حکومت پنجاب وزیراعظم عمران خان ملتان کا ایک روز ساہ تورہ کر رہے ہیں کسان کارڈز کی تقسیم کی تقریب میں اس وقت موجود ہیں بطور مہمان خصوصی اور وزیر ازراد پنجاب حسین جہانی اگردیس اب سے چند نمہ پہر اسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں وزیر آلہ پنجاب سردار اسمان بزدار بھی تقریب موجود ہیں اگرکیٹر ٹرانسفورمیشن پلین کے طرح وزیراعظم عمران خان نے کسان کارڈ کے اجڑا کا ویژن دیا اور اس ویژن کا بنیادی مقصد کسانوں کے مسائل کو حل کرنا اور انہیں سہولیات کی فراہمی ہے اور آج کسانوں کی سہولیات کی فراہمی کے لیے کسان کارڈ کا باقاعدہ اجڑا کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانت سے اور اس کارڈ کے تحت کسان خاد بیج کیلے مار عدیات انشورنس کی رقم اور سب صدی یہ پان اللہ حرام وزیراعظم جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب جناب مخدوم صاحب محمود بریشی صاحب جناب مخدوم خسرو بختیار صاحب جناب عامد ڈوکر صاحب جناب حسین جانی انگردیزی صاحب جناب جمسید اقبال جیما صاحب مذہز میں مانان گرامی میرے کاشتکار بھائیو اسلام علیکم میں ملتان کے کاشتکار بھائیو اور شرکہ کی طرف سے تقریب میں شرکت پر وزیر اعظم پاکستان کا خیر مقدم کرتا ہوں جناب وزیر اعظم آپ کو یاد ہوگا آپ نے آٹھ فروری کوہم ذریع صلاحات کا مشن سونپ اور تکمیل کے لیے چھ ماہ کا ٹائم دیا ان میں کسان کارڈ کا اجراء بھی شامل تھا اللہ تعالی کے فضل وکرم سے وقت سے پہلے اس کو مکمل کر لیا اور آج ہم پیلٹ پراجیکٹ کے طور پر ملتان میں کسان کارڈ پراجیکٹ لانچ کر رہے ہیں کسان کارڈ کے اجراء سے کاشکاروں کو بہت سے فیدے اور سہولتیں ملیں گی اس کارڈ کے ذریعے کسان آسانی سے ذریعے کرزہ لے سکتا ہے جس میں بیج کھات پیسٹی سائیٹ پر سبسٹی حاصل کر سکتا ہے اور فصلوں کا بیمہ بھی کرا سکے گا محکمہ زراعت نے صوبہ بھر میں تیس ہزار سرویس شاف قائم کی ہیں جہاں کسان کارڈ استعمال کیا جا سکے گا حال کسان کارڈ کے ذریعے کارشکاروں کو آسان اور بعض سبسٹی ملے گی جس کے ذریعے کارشکار کسی بھی ریجسٹر صاحب سے خات بیج اور ذریعہ دیات خریدتے ہوئے سبسٹی حاصل کر سکے گا کسان کارڈ کے ذریعے کارشکاروں کو براہ راست سبسٹی کی ادائی کا مقصد اس منصوبے میں آسانی اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے میں یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم کے تین سو عرب کے تاریخی ذریع امرجنسی پروگرام پر پنجاب میں تیزی سے عمل درامت جاری ہے جس سے خالوں کی اصلاح مٹل ذریع منڈیوں کا قیام گندم کی فیہ کڑ پیداوار میں اضافہ اور تیلدار اجناس کا فروغ شامل ہے حکومت پنجاب کاشکاروں کو ذری مسینری کی فرامی پر سنتالیس عرب روپے کی سبسیڈی دے رہی ہے اس طرح جدید رپی ریگیشن پر پچاس فیصد اور سولر سسٹم یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب جہاں کاشکاروں کو براہ راست فوضہ پہنچانے کے لئے کسان کارڈ لانچ کر رہی ہے تو وہاں اسے محکمہ ریونیو کی مشکلات سے بچانے کے لئے پنجاب بھر میں آٹھ ہزار لینڈ ریکارڈ سنٹر قائم کر رہی ہے اور جنوبی اور ان کی پوری ٹیم کو حبیب بینک پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ اور پی ایل آرے کی کورسوں کو بھی سراتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر پاکستان زندہ بات فراہمی کے حوالے سے خطیر رقم مختصر کے سب سلی فراہم کی جا رہی ہے آج کے کسانوں کو اور کسان کی خوشحالی حکومت پنجاب کی اولین ترجی ہے اور ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے گوشہ ہیں وزیر آزم عمران خان کے ویجن کے مطابق اور کسان کارڈ بھی اسی شلچلے کی کڑی ہے بنیادی طور پر یہ ایک بنج ہے سہولیات کا جس میں کھاد بیج کیڑے مار عدیات اور خدا نخواستہ کسی قسم کے نامسائد حالات کی وجہ سے فصل کو پہنچنے والے نقصان کی مد میں انشورنس اور اس انشورنس کی رقم کی پرامی اور مطوبہ سبسڈی ذریعی آلات کے حوالے سے بیچوں کے حوالے سے اور خاص طور پر مجموعی طور پر سولر سسٹم کے تنصیب کے حوالے سے تاکہ تیل کی کھپت جو ہے وہ کم ہو اور سولر سسٹم پر ٹیوب گیل جو وہ لگ سکیں اور ارگیشن سسٹم جو وہ پنجاب کا مزید بہتر ہو سکے تو یہ تمام سہولیہ چھوہو کسان کارڈ کے تحت ایک کسان کو مجیسر ہوں گی اگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلین کے تحت وزیراعظم عمران خان نے کسان کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے ملتان میں یہ تقریب منقل کی گئی ہے جس میں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار اب سے چند نمہ پہلے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان بھی اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی موجود ہیں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار ملتان میں کسان کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ کسان کارڈ سے کسان زرعی کر سا لے سکتا ہے اور کارڈ بیج اور زرعی زہر پر سبسیڈی بھی حاصل کر سکے گا اس کے علاوہ کسان اپنی فصلوں کا بیمہ بھی کرا سکیں گے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے تین سو عرب روپے کا زرعی مریعظم عمران خان اپنے ہاتھ سے خود کسان کارڈ کی تقسیم کا آغاز کریں گے باقاعدہ طور پر تقسیم کا عمل شروع کر گیا ہے کسانوں کو اس کارڈ کی فراہمی کا اور یقینی طور پر نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ پنجاب کے جن جن شہروں میں کسان کارڈ کا اضافہ ہوگا اور زراعت پاکستان کی معیشت میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے اس شعبے کو پاکستان کی معیشت میں پاکستان کی معیشت کا ساٹھ تیسد زراعت پر منحصر ہے اور اگر زراعت کی بات کی جائے تو اور اس کے علاوہ میاری بیجوں کی فراہمی کے ساتھ سولر سسٹم کی تنصیب اور کسانوں کو میاری عدویات کی فراہمی جو ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ جو ذریعی آلات ہیں ان کی بھی سبسڈی اور ارزان نرخوں پر ایک عام کسان کو فراہم کرنا جو ہے وہ یقینی طور پر ان تمام سہولیات سے استفادہ کر سکے گا جو وزیراعظم عمران خان کسان کارڈ کی صورت میں ایک بنج کی صورت میں ان کو مہیا کر رہے ہیں خات بیچ کیلے ماردیات انشورنس کی رقم سبسڈی یہ پانچ سہولیات کسان کارڈ کے تحت ان کو ملتکیں گی ذریعی طور پر آج کی کسان کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن رحیم یا کنابدو و یا کنستائین آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اور میں اسپان بزار آپ کو جہانیاں گردیز آپ کو اسپان آپ کی ایڈمسٹریشن کو چیف سیکٹری کو آپ کی ساری ٹیم کو میں آپ کو آج خراج تحصیم پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے وہ قدم اٹھایا اور فوسفیٹ وہ دونوں پاکستان میں ہیں میں نے ابھی پتا چلوایا کہ پوٹیشیم کا میاں والی اور کالا باغ میں چھ ارب ٹن پوٹیشیم ہے ہم نے کبھی کچھ اس کو نکالنے کی کوشش نہیں سوچے چھ ارب ٹن وہاں ہیں اور ہزارہ میں فوسفیٹ ہمارے پاس سکسٹی ملین ٹونٹی سیون ملین ٹان ہے تو ہم اب یہ کوشش کریں گے کہ اپنی کھادے جو مٹیریل جاتا ہے ان کے لیے وہ یہاں پاکستان کے اندر ہم کریں اچھ اب آگے مقصد کیا ہمارا آگے راستہ کیا ہے چاہتے ہم کیا ہیں ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کسانوں کی آمدنی ہے وہ دگنی ہو جائے کسان جب خوش حال ہوگا تو وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگائے گا اس کی اور پیدا وار پڑے گی تو اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی آمدنی دگنی ہو دوسری چیز ہماری جو سیریل پروڈکشن ہے مکی گندم چاول ان کی پیدا وار ہم دگنی کریں اور یہ ہو سکتی ہے پاکستان میں اگر ہم صرف چائنہ کی تھوڑی سی ٹیکنیک لے لیں ان کی کئی جگہ تین گناہ ہمارے سے زیادہ ہے تو انشاءاللہ جو ہم قدم اٹھانے لگیں اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے یہ جو سارے ہم قدم اٹھا رہے ہیں اس کے لیے ہماری کوشش ہے وہ دگنی ہو جائے اور ہمیں کبھی امپورٹ نہ پاکستان میں ہوگ سکتے وہ بھی روم مٹی لے ہم باہر سے مگوا دے وہ بھی ہم یہ سب کچھ ہمارا فورن ایکس چینج ریزرز کی حفاظت کرے گا فروٹ اور ویجٹیبل جس کی زبردست موسم ہے پاکستان میں سبزیوں کا اور پھلوں کا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی پیداوار پانچ گناہ بڑھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے پر پورا تاگٹ ہے ڈالے دگنی اگا سکتے ہیں جتنی اب ہم اگا رہے ہیں ہم سمجھ دگنی اگا سکتے ہیں فشریز اور پرونز پرونز ہم اپنی آرام سے جو ابھی ہماری پیداوار ایسے دگنی کر سکتے ہیں سارے جتنے پرونز آرام سے ہم پرونز کی پروڈکشن کر سکتے ہیں اور اسے ہم دگنی کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہماری کوشش ہے کہ مکہی اس وقت آٹھ ملین ٹن مکہی ہم اگاتے ہیں ہم اس کو پچیس ملین ٹن کر سکتے ہیں پچیس ملین ٹن اگر مکہی ہم کر لے ہمارے فیڈ کے لیے دی تو وہ ضرورت نہیں کیونکہ ہم مکہی سے پورا کر سکتے ہیں یہ جو اب ان کی ڈیٹیلز ہیں یہ جو میں نے آپ کو فیوچر کا پلان بتایا یہ اگلے دو مہینے کے اندر ہر چیز جو میں نے آپ کو کہا کہ ہم کیسے ڈبل کریں گے ان سب کی تفصیلیں آپ کے سامنے میں خود پیش کروں گا کیونکہ میں فیصلہ کیا ہے کہ جو اگریکلچر کا سارا ہمارا سیکٹر ہے اس کو میں خود اوپر سے سربرائی کروں گا اس کو میں ڈرائیو کروں گا آپ کے سامنے ہر ہفتہ جو نیا انشیٹیو یہ تو میں نے آپ کو اوورال بتایا ان کی ڈیٹیلز میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک ہی دوں گا ٹائم فریم کے ساتھ آخر میں میں پھر سے چیف منسر عثمان مزدار پنجاب گورنمنٹ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کسانوں کے لیے جو آج آپ نے کسان کارڈ لے کے آئے ہیں یہ بالکل ویسا ہے جیسے ہم نے پاکستان کی ہیلتھ سیکٹر کے لیے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں جس طرح وہ ہمارا سارا ہیلتھ سیکٹر تبدیل کرے گا اس میں جو انقلاب آئے گا پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بنائے گا ہر خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی کہ اگر کوئی غریب سے غریب بھی بیمار ہوتے ہیں تو ان کو پرٹیکشن ملے گی اسی طرح کسان کارڈ بھی پاکستان کے تقریباً چالیس سے پچاس لاکھ جو کسان ہیں ان ساروں کو پرٹیکشن دے گا اور آگے جا کے ان کی پوری مدد کرے گا آسانیاں پیدا کرے گا ان کے لیے تاکہ وہ پاکستان میں پوری طرح کانٹریبیوٹ کر سکیں اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ہم تاکہ سستی چیزیں اپنے لوگوں کو دے سکیں اللہ نے نعمت دیا پاکستان کی جس طرح میں نے کہا کہ پندرہ سینٹی گریٹ اور اٹھتیس سینٹی گریٹ کے بیچ میں سب سے بہترین موسم ہوتا ہے پیداوار کے لیے اگرکلچر کی پیداوار کے لیے وہ پاکستان کو اللہ نے دیا ہے تو ہم اس کا پورا فائدہ انشاءاللہ اٹھائیں گے اس کا ایک پہلا قدم آج جو پنجاب گورنمنٹ نے کسان کارڈ لانچ کی ہے شکریہ کسان کارڈ کو مضبوط کرنے سے کسان ملک مضبوط ہوگا کسان کارڈ کو مضبوطی اور کسان کارڈ کو جدید ٹکنالوجی سے ہم اہنگ کر کے اس کے فنکشنز کو مزید بہتر کیا جائے گا کسان کارڈ اس سلسلے میں عام سنگمیل ہے ہمارے دور میں کسانوں کو گندم کے بہترین امدادی قیمت فرہم کی گئے ڈی اے پی گھات پر ایک ہزار روپے کی زبصری دی جائے گی جدید ٹکنالوجی کو بروعہ کار لائے جائے گا سہولیات اور کسان کارڈ کے استعمال کو مزید مرزم اور سمارٹ بنایا جائے گا اگری کلچر کو سی پیک میں شامل کر کے چینی تجربات سے اس شعبے میں مزید بہتری لائیں گے نہری نظام کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے وزیراعاصم عمران خان کا کہنا تھا کہ لیری کے شعبے میں خود کفالت کے لیے بھی خطیر رقم مختص کی ہے اور لائیوز تاک کی پیداوار کو تین گنا کر کے اگلے تین سالوں میں پچیس سے تیس ارب ڈالر کمائے جا سکتے ہیں جبکہ پھلوں اور گندم کے زیاہ کو روکنے کے لیے بھی سٹوریج اور پوڈ پروسسنگ پلانٹ کو